کہ ایک طرف انڈینز کو بلایا جا رہا ہے دنیا میں آئیں کام کریں ان کے لیے کوریڈور کھولے جا رہے ہیں اور ایک پاکستان ہے جہاں پہ ہم ہمارے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں جو کچھ معاہدے جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں اسرائیل اور انڈیا کے درمیان اب جو ہے اس سارے معاملے پر ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے انڈیا جو ہے کنسٹرکشن ورکر پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو سر وہاں پر ابھی اسرائیل نے انڈیا کے پرائیم منسٹر انڈیا کے فورن منسٹر سے ریکوست کی ہے کہ آپ ہمیں اپنے ورکرز دے دیں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے آپ کے ورکرز کی ضرورت ہے پہلا بیچ انڈیا سے ورکرز کا اسرائیل پہنچ چکا ہے ساٹھ سے زیادہ یہ ورکرز ہیں اور اسرائیل من کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو انوائی ہیں آئی تنک ان کا نام ہے نور گلن انہوں نے تقریباً ساٹھ ایک انڈیا کنسٹرکشن ورکرز کو اسرائیل بیجا ہے اور جو امبیسیڈر ہیں اسرائیل کے انہوں نے انڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اس وقت دیکھا جائے تو اگر تو آپ دیکھیں گلف میں تو گلف میں تو سب سے زیادہ جو نہ انڈیا کو دیا جاتا ہے پریفر کی جاتی ہے تو اسرائیل کے اندر جتنے بھی فلسطینی ورکرز کام کرتے تھے یا تو انہیں نکال دیا گیا یا پھر وہ خود چھوڑ کر چلے گئے تو میرے اکل مندی یہی ہے میں ان سے لڑوں ہی نہیں تو اگر حماس نے لڑائی کی ہے تو بھوگت نہ دو پڑے گا پہلے کیوں لڑائی کی آن سپوٹ انٹرویو ملتے ہیں سولہ سو ڈالر تنہا ملتی ہے اب سولہ سو ڈالر is a lot of money پاکستانی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پانچ لاکھے قریب تنخواہ ہوگی اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ ٹاپک ہے پوری دنیا اس پر بات بھی کر رہی ہے لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی ایک دامات جو ہیں وہ نظر نہیں آرے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تو اسرائیل کے اندر جتنے بھی فلسطینی ورکرز کام کرتے تھے یا تو انہیں نکال دیا گیا یا پھر وہ خود چھوڑ کر چلے گئے اب جو ہے اس سارے معاملے پر ایک بہت بری ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے انڈیا جو ہے کنسٹرکشن ورکر پروائیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو پہلا بیچ انڈیا سے ورکرز کا اسرائیل پہنچ چکا ہے ساٹھ سے زیادہ یہ ورکرز ہیں اور اسرائیل میں ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا ان ورکرز کو فیر ویل پارٹی دی گئی ہے اور جو امبیسیڈر ہیں اسرائیل کے انہیں انڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور پھر بہت سارے انڈیا ورکرز ہیں جو لائنیں لگا کر انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اسرائیل میں جا کر کام کریں اور اچھا ریوینیو جنریٹ کریں اچھی روزگار کمائیں کیا کہنا چاہیں گے اسرائیل فلسطین کے درمیان جو تمام مسائل چل رہے ہیں ساری بات ہے میں یہ گاہ پہ کام کر رہا ہوں ہم امریکہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی جاپ کرتے ہیں تو امریکہ جب جا کے جاپ کرتے ہیں مجھے تین گناہ زیادہ تنخواہ ملے گی میں تو جاؤں گا دیکھا جائے تو امریکہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے تو وہ ہمارا مسلمانوں کا پاکستانیوں کا دشمن ہمیشہ سے رہا ہے تو اگر انڈیا کے لوگ اسرائیل چلے جائیں تو what difference does it make اگر میں غلط کہنا تو بتائیں یہ تو کوئی بھی نہیں کسی کو بھی اچھی آپ کو آج موقع ملے امریکہ جانے کا چار گناہ زیادہ سیلڈی کا آپ جائیں گی امریکہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے جہاں تک بات ہے اسرائیل اور فلسٹین کے کیونکہ میں نے ہیسٹری بھی پڑھی گیا اس کے بیسٹی کے لیے چیز یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھے پہ تھے ابھی آج سے کوئی شہ مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے ہماس نے میں پنجابی بینکوں کا پنگا کیوں لیا اب میں آجا کے وہ چھے بندوں سے لڑ پڑوں مجھے ماری پڑنی ہے نا تو میں پنگا کو لے رہا ہوں وہ پہلے مجھے ماریں گے اس کے بعد میرے بچوں کو ماریں گے تو میرے اکل مندی یہی ہے میں ان سے لڑوں ہی نہ تو اگر ہماس نے لڑائی کی ہے تو بھوگت نہ دو پڑے گا پہلے کیوں لڑائی کی اب اسرائیلی جب آپ وہاں پہ آئے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے تقریباً بعد تو اس وقت کیا تھا فلسطینیوں نے وہ یہی کیا تھا فلسطینیوں نے اپنے گھار بار دگنے داموں پہ بیچے انڈینز جو ہیں وہ جا رہے ہیں اسرائیل کام کے لیے جاپ کے لیے اور ہمارے جو لوگ ہیں اور جو ہم ہیں وہ جو باہر سے آئے ورکرز ہیں ان کو بھگا رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو انوائے ہیں آئی تنک ان کا نام ہے نور گلن انہوں نے تقریباً ساٹھ ایک انڈین کنسٹرکشن ورکرز کو اسرائیل بھیجا ہے اور وہ بھیجا اس لیے ہے کہ وہ جا کے اسرائیل کے لیے کانٹریبیوٹ کریں کام کریں اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ چائنیز بھی باگتے ہیں یہاں پہ سری لنکن بھی باگتے ہیں بسپائٹ دا فیکٹ کہ اسرائیل کے اندر حماس اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے جو پلسٹینین لیبرز جو تھی جتنی بھی تھی وہ ساری شٹ ٹاؤن ہو گئی نکل گئی وہاں سے اور وہ چلی گئے بہت زیادہ اب یہ ہے کہ انڈین جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ سو انڈین لیبر پہلے میڈل اسٹ میں چھائی ہوئی تھی انڈین ڈیاس فورا تقریباً چار ملین کے گریب امریکہ میں ہیں برطانیہ میں آسٹریلیا میں پوری دنیا میں وہ اپنے پنجر گارڈ کے بیٹے ہوئے ہیں اور یہ جو پوزیشن ابھی ڈیویلپ ہوئی ہے کہ ایک طرف انڈین کو بلایا جا رہا ہے دنیا میں آئیں کام کریں ان کے لیے کوریڈور کھولے جا رہے ہیں اور ایک پاکستان ہے جہاں پہ ہم ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں ہمارے لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں انڈیا کی اتنی دنیا میں ورث ہے کہ وہ ایجوکیشن کے لیہات سے بھی دنیا اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے ہمارے ملک کے اندر کل پرسوں کی بات ہے کیا ہوا کہ چائنیز کے بس میں آپ کو پتا جلا کہ گھتکش دھماکہ ہوا تو ہم سے جو باہر سے آگے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ سیف نہیں ہے تو انڈیا کو دیکھیں انڈیا کے اپنے ملک سے باہر لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنے ورکس بیجیں ایسا کیوں ہے اصل میں وہ بات تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں انڈیا کے اگر بات کرتے ہیں تو ان کے ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سیدھی سی بات کروں تو ان کو ٹیکنیکل بھی ٹریننگز دی جاتی ہے ٹیکنیکل بھی ایڈیوکیشن دی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت یہ ٹرینڈ نہیں ہے ایسے تو چاہیے حکمرانوں کو اس وقت جو ہماری حکومت ہے ان کو چاہیے کہ سکول کے اندر یا کالیجز کے اندر ایسا سسٹم لائیں کہ جو کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ٹیکنیکل کی ایڈیوکیشن بھی دی جائے تاکہ وہ ٹیکنیکل جینئرز کے طور پر سامنے آئیں ان کا جو ایک پڑھا لکھا لوگ ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ کیا ہے اس کو ریگر کے کام کا بھی پتا ہے اس کو میکینیکل کام کا بھی پتا ہے اس کو لیکٹیکل کام کا بھی پتا ہے کیونکہ وہ سیکھ کیا آیا ہوا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں صرف سوائے کے ایڈیوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے تو ٹیکنیکل ہونہی چاہیے دنیا ہم پر سوالات اٹھاتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر ہی صحیح نہیں ہیں دوسری طرف یہ بتایا جاتا کہ ابھی یوئی کے اندر دیکھیں اس کے بعد سعودی عربی کے اندر میڈل لیس پوری کے اندر پاکستانی وہاں پسے پاکستانی ہمارے عوام کو نکالا جا رہا ہے کہ یہ کہہ کے کہ بھائی یہاں پر بھیگ مانگنے کے لئے دو سو سو زیادہ لوگوں کو پچھلے ہفتے پکڑا گیا کہ یہ کہہ کے کہ پاکستانی یہاں پر آگے بھیگ مانگتے ہیں کریمنل ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چوری کرنا کسی کے پیسے چھین لیے کسی بندے کو مار دی اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں ہمارے لوگ کیوں شامل ہیں نہ انڈیا کا نام آتا اس پہ نہ بنگلہ دیش کا نہ افغانستان کا جتنا ہمارا نام نومینٹ ہو رہا ہمارے لوگوں کو جس قسم سے باہر نکالا جا رہا ہے کیا سمجھ دیں چیزوں کو اصل میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ جذباتی لوگ ہیں ٹھیک ہے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں دماغ کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں تو دماغ کے ساتھ ہمیشہ کام کرنا چاہیے یہ جو چوری چکاری یہ کوئی بھی چیز پڑی ہوئی دیکھتے ہیں یار چلو یہ پتہ نہیں میرے کام آ جائے گی لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس سے جو نہ میرے ملک کا کیا نقصان ہوگا یا میرے ملک کا نام کا کیا ہوگا اس کے بدنام ہوگا یا نام ہوگا اس کا یہ چیز وہ نہیں سوچتے ہیں تو جو کرتے ہیں وہ کر جاتے ہیں ایسا ایسا کام لیکن یہ ہے کہ وہی میں باز صاحب سے پہلے وہی میں کر رہا ہوں بار بار اسی بات کو کہ ایجوکیشن کے ساتھ ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ٹیکنیکل ٹرینی بھی دیں اور ایجوکیشن بھی دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی سیفٹی کس چیز میں ہے کس چیز میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں وہ کیا ہیں باہر کسی کا ٹرینی میں دس سال رہا ہوں یوی کے اندر اچھا یوی کے اندر آپ دس سال رہے ہیں جی دس سال وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو خبریں آتی ہیں آپ سے زیادہ اس کو بہتر طریقے سے بتائیں گے جو لوگ بتاتے ہیں کہ یوی کے اندر پاکستانی جا کے بھیگ مانگتے ہیں وہاں پر ان کا ایمیج اتنا اچھا نہیں ہے وہاں پر کونسی قوم کے ساتھ ایمیج بہتر ہے